یہ اگی پل کے پاس منسیرہ روڈ پہ یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں صبح آٹھ بجے کے قریب یہاں پہ طوفانی بارش ہوئی اور پانی آیا ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ساری مکہی کی فصل یہ بھی تباہ ہو گئی ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے یہ تقریباً آدھی اگی اس میں ڈوبی ہے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہو گیا یہ اگی اٹھے کے پاس جگہ ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا منظر یہ منصرہ روڈ پر پھل ہے اور یہ نیچے پانی جا رہا ہے تقریباً آدھی اگی جو ہے اس پانی میں ڈوبی رہی روڈ جا کے پانی میں کمی باقی ہوئی ہے بہت بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہوئی ہے لوگوں کا سامان بھی اس میں بہ گیا ہے کئی گھر بھی متاثر ہو گئے اور اسی طریقے سے دکانے کا ربار یہاں پہ بھی بہت بڑی مارکیٹ تھی جو پانی میں ڈوبی رہی اب جا کر تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے یہ پرانا نادر آفیس اور یہ بھی ڈوبا ہوا تھا ابھی جا کے ٹیم اے والوں نے اس کو کلیئر کیا یہ مارکیٹ بھی ڈوبی رہی ہے اور اس کیو والے جاں اس وقت الگے ہوئے ہیں اس کو کلیئر کرنے میں یہ سارا پانی یہ اگی میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اس مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ تو کاندار جو ہیں لگے ہوئے ہیں اپنے سامان کو سمیٹھنے میں بہت زیادہ تباہی مچی ہے یہ نیچے اس مارکیٹ کے منظر دیکھیں بہت زیادہ پانی کھڑا ہے یہ صبح لگ بگ آٹھ بجے کے قریب یہ نالہ سرور جو ہے یہ بکھر گیا یہ لوگ اپنی دکانوں سے پانی نکا گئے ہیں یہ آپ دیکھیں جی تباہی کے مناظر یہ ساری سبزی بھی ضائع ہو گئی ہے یہ سامنے گھر جو ہیں یہ بھی آدھے آدھے ڈوبے ہوئے تھے یہ جی ہوگی کی مرکزی سبزی منڈی کا آپ نظارہ کریں یہ ساری ڈوب گئی تھی اور اس سے پیچھے جو ہے لیڈیز مارکیٹ ہے جو مکمل طور پر یہ پانی بھرنے سے ڈوب گئی تھی لوگوں کا کروڑا کا نقصان ہو گیا ہے بہت زیادہ تباہی مچی ہے آج 23 جولائی 2023 ہے یہ آپ دیکھیں یہ لوگ کچھ سامان جو انہوں نے پکڑا ہے وہ ریکاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں یہ مانسیرہ ملات چوک سے نیچے جو ہے وہاں سے لے کر یہ تارک روڈ اور دوگئی بزرگے تک یہ سارا علاقہ ڈوبا رہا اور ابھی پانی اترا ہے لوگ صفائی میں مصروف ہیں تینک یو فر وچنگ یہ میں آنے ہیں اپنی طرف سے آپ کو کچھ تباہی کے مناظر دکھائیں